اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عزر محمود قریشی ایک مرتبہ آپ کو ایک نئے ٹاپک میں آپ کو دوبارہ خوش حمدید کہتا ہوں جو میرے نئے دوست آئے ہیں میں ان سے اگزارش کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں آپ لوگوں سے آپ دوستوں سے یہ مگزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آکر تک دیکھیں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سارے فائدے ملنے والے ہیں سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دول السلام پڑھنا ہے اس کے بعد میں اپنا ویڈیو شروع کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اڈو فوٹو شاپ کے اندر میں نے یہ اپنی ایک پکس کھول کے رکھی ہے اس کے پیچھے میں ایک نئی بیکرونڈ دوں گا نئے سٹائل میں نیو سٹائل بیکرونڈ دوں گا آپ دیکھیں گے اس تصویر کے اندر میں دو تین قسم کے افیکٹ ڈالوں گا آپ دیکھتے ہیں اسی طرح آپ اپنے ویڈیو اگر بنائیں فیس بک کے لیے وارس اپ کے لیے یا کوئی شادی یا کوئی بھی دیگر آپ کا کام ہے آپ اس کے اندر اچھے اچھے افیکٹ دے سکتے ہیں دوستو میری آپ سے اگزارش ہے کہ میری ویڈیو کو اول تعاکھت دیکھیں میں روزانہ اسی ڈیلی بیسز پہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو دیتا رہوں گا سب سے پہلے میں نے اپنی یہ تصویر اوپن کر لی ہے آج میں آپ کو اس تصویر کی بیکرونڈ سب سے پہلے میں نے اس کی بیکرونڈ یہ اس کو ہٹا دیا ہوا ہے پیچھے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ وائٹ والی بیکرونڈ ہو یا کوئی بھی ہو آپ نے یہاں میجک ٹول ڈالنا ہے میں اس کو بلیو بیکرونڈ دے دیتا ہوں یہ اس طریقے کے اگر تصویر ہیں آپ نے میجک ٹول پر کلک کرنا ہے یہ ٹول جو ہے ڈیو کے ساتھ آتا ہے اس پر کلک کرنا ہے اور آپ نے جسٹ اپنی تصویر کی بیکرونڈ میں چھوڑ دینا ہے اور اپنے کی بورڈ سے آپ نے ڈیلیٹ کا بٹن دبانا ہے اب یہ تصویر کی بیکرونڈ ٹراسپیرنٹ ہو گئی ہے یعنی کہ ختم ہو گئی ہے آپ اس کو کنٹرول ڈی کے ساتھ ان لائنوں کو ہٹائیں اب اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس کی بیکرونڈ کے پیچھے یعنی کہ اس کی بیکرونڈ کے پیچھے کوئی اچھی سی ویو والی سیندری لگائیں وہ کیسے لگ سکتی ہے یہی میں آپ کو آج بتانے والا ہوں یہ تصویر میں نے یہاں کی ہے اور ایرو ٹول جو وی کی بورڈ سے وی پریس کریں گے تو ایرو ٹول پر آپ خود بخود چلے جائیں گے اور یہ میں نے بیکرونڈ لی ہے میں نے نیٹی سے لی ہے اب اس کے پیچھے میں آپ کو یہ تصویر لگاتا ہوں کے ساتھ اس کے اوپر میں نے چھوڑ دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس تصویر کو چھوٹا کرنا اگر ہے تو آلٹ سپیس کریں گے یہ جو آپ کی فائل ہے نا یہ چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گی آپ نے کنٹرول اور شفٹ آپ نے دبانا کنٹرول آلٹ دبانا ہے تو یہ دونوں جو کی بورڈ پر آپ کے کنٹرول اور آلٹ ہے یہ اگر آلٹ سپیس دبائیں گے جو کی بورڈ کا بڑا بٹن ہوتا ہے آپ وہ دبائیں گے تو یہ تصویر چھوٹا ہی ہونے شروع ہو جائے گی اگر آپ کنٹرول سپیس دبائیں گے تو یہ تصویر بڑی ہونے شروع ہو جائے گی اب میں نے آلٹ کے ساتھ اس کو ایک تھوڑا سا چھوٹا کر لیا ہے اب اس تصویر کو چھوٹا بڑا کرنا ہو جو یہ سامنے پڑی ہے وہ تو پوری سندری کی بات ہو رہی تھی اب یہ تصویر جو آپ نے جو میری تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ویسے میں نے کافی عرصہ پہلے بنائی ہے اور اگر یہ تصویر آپ نے چھوٹی بڑی کرنی ہو تو آپ نے کنٹرول ٹی کرنا ہے اور کنٹرول ٹی کرنے سے آپ اس کو جسٹ موس کا لیفٹ دبا کے آپ اس کو اوپر کی طرف کھینچیں اور یہ بڑی ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کی بورڈ سے انٹر پریس کرنا ہے بات یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ بیک رونڈ جب ہم چینج کرتے ہیں اس کے دو تین پہلو ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بیک رونڈ کلر والی ڈالنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے اب میں اس کے پیچھے میجر ٹول ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں اب میری تصویر یہ والی جو میری تصویر یہ والی یہ والی سلیکٹ ہے اب میں اس کو مثال کے طور پر اس کو میں کلر دینا چاہتا ہوں اب میں اس کو یہاں سوچ کیا میں نے کلر کو اور یہاں میں اس کو یلو میں نے کلک کر دیا اور اس کے آلٹ بیک سپیس کر دیا اب یہ یلو ہو گئی ہے لیکن میں نے اس کو اور دور بیک گرونڈ لگانی ہے تو اب یہ بیک گرونڈ تو کلر بیک گرونڈ تو آگئی ہے اب ہم اس کو اٹھانا کیسے ہے جسٹ آپ نے کی بورڈ سے فی ڈلیٹ کو پریس کرنا ہے آپ واپس اسی سندری پہ چلے جائیں گے جہاں سے آپ کی یہ سندری آئی تھی اب اس کے بعد یہ جو لائنیں چاہ رہی ہیں یہ سائیڈوں سے ڈو فوٹو شاپ میں یہ جو لائنیں چاہ رہی ہیں اب یہ ہم نے ختم کرنی ہے کنٹرول ڈی کے ساتھ کی بورڈ پہ ہم کنٹرول ڈی کریں گے اور جسٹ اس کو پریس کر دیں گے اور ہم اس کو یہ لائنیں ہٹا دیں گے اب یہ تصویر ہماری یہ والی ہے اگر ہم نے نیچے والی تصویر کو سلیکٹ کرنا ہے اب نیچے والی تصویر دیکھیں یہ موم نہیں کرے گی کچھ بھی نہیں کرے گے یہ ایرر آ جائے گا آپ نے یہ جو بیک گرونڈ لکھا ہوا ہے اس کا جو تالہ لگا ہوا ہے آپ نے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے اور اوکے کر دینا ہے جب آپ اس کو اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد اب ہم اس تصویر کو مو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اگر اس کو یہ تالہ بند رہے یہ نہ مو ہوگی نہ آگے جائے گی نہ پیچھے جائے گی بہرحال اس کے اور بھی پہلو ہیں جیسٹ آپ کو سمجھانے کے لئے اب یہ تصویر ہے میں اسے ایک تصویر اور نکالنا چاہتا ہوں اس کو میں آلٹ شیفٹ آلٹ اور شیفٹ پریس کروں گا آلٹ شیفٹ پریس کرنے کے بعد اس کو میں اپنے دوسرے میں سٹائل میں اس کے ساتھ کر دوں گا اب اس کو میں کنٹرول ٹی کنٹرول ٹی کروں گا جب میں یہ میری تصویر سیلیکٹ ہو گئی ہے کنٹرول ٹی کے ساتھ جب کنٹرول ٹی کیا اب اس کو رائٹ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائل هاریزنٹل ویٹیکل یہ دیکھیں یہ هاریزنٹل ٹائم میں ہو گئی ہے اب اس کو میں الٹا کروں یہ اس ٹائم میں ہو جائے گی اب اس کو میں سیدھا کروں گا وہی پریس کروں گا لیفٹ رائٹ جنہ کے اوپر سے نیچے نیچے دائیں دائیں سے بائیں آپ اس کو گما سکتے ہیں اب میں اس کو اس کونے میں رکھ دیتا ہوں اور اس کو میں انٹر کر دیتا ہوں انٹر کرنے کے بعد اگر میں اس کو کلر ڈالوں اس تصویر کے اوپر میں نے کلر ڈالنا ہے اب میں اس کو یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ تصویر جو ہے اس کو میں سلیٹ کرلوں کنٹرول کی بورڈ سے آپ نے یہ یہاں سے بھی آپ کو یہ ٹولز وغیرہ مل جائیں گے ایمیج سے دوسری جگہ اسے آپ کو مل جائیں گے لیکن میں آپ کو شارٹ میں کام کرنا بتاتا ہوں کہ جو بات سمجھ میں آ جائے وہی کرنی چاہیے اب میں نے اس کو کلک کیا یعنی کے لیئر کابی ون میں میں نے کلک کیا کیونکہ لیئر کابی ون میری یہ والی پیکس ہے اب اس کو میں نے یہ دیکھیں اس کو میں نے کیا آپ نے شریف کنٹرول یہ کی بورڈ سے کنٹرول یو پریس کرنا ہے آپ کے یہ کلر آ جائیں گے اب یہ کلر اسی تصویر پر چلے گا یہ دیکھیں آپ اس تصویر کے پر میں نے یہ والا کلر کرنا ہے جو میں اس وقت کر رہا ہوں جو میں دے رہا ہوں اب کنٹرول یو کیا میں نے یا اگر میں اس کو اس سائیڈ میں کرنا چاہتا ہوں تو یہ اس طرقے کی بن جائے گی آپ کو جیسی تصویر پسند آئے ہو آپ نے ویسی کرنی ہے اب مجھے یہ تصویر میں نے ایسی رکھنی ہے اس کو میں کوئی کلر دوسرا دوسرا نہیں کرتا ہوں یہ دیکھیں بلیک اور وائٹ تیز کلر اب میں نے اس کو اسی کلر میں رکھنا ہے اور یہاں پر میں نے اوکے کا دینا اب جو ہے نا میری جو ہے اب میں اس کو تیسری تصویر میں شیفٹ کروں گا جو میں پانی اتر رہا ہے اس کے اندر میں اس کو جیسٹ کروں گا وہ کیسے بنے گی جیسے کہ یہ میری تصویر پانی سے باہر آ رہی ہے اب میں آپ کو وہ دکھاؤں گا میں یہاں پہلی تصویر پہ آیا اس کو میں نے کی ماؤس کا جو بڑی انگلی کے نیچے آپ کا وہ بٹن ہے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے میں آپ کو عام سادے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں آپ نے وہ والا پریس کر دینا ہے اور آپ نے پھر آلٹ اور شیفٹ پریس کرنا ہے آلٹ شیفٹ پریس کرنے کے بعد آپ نے کنٹرول ٹی کرنا ہے کنٹرول ٹی کرنے کے بعد آپ نے آلٹ اور شیفٹ کو پریس کرنا اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے آپ دیکھیں میں اس کو یہاں یہاں سے پانی آ رہا ہے یہ ان دونوں کے درمیان میں یہ پانی آ رہا ہے اب میں اس تصویر کو تھوڑا ادھر کھینچوں گا اب اس کے پیچھے جا رہی ہے اس کو میں ایک اور اب اس کو میں انٹر کر دوں گا پھر اسی تصویر کو میں ایل ٹول پریس کروں گا جو ہمارا یہ آ جائے گا ایل ٹول جو ہمارا یہ ٹول کٹر ٹول اس کو کہتے ہیں ہم یہ کٹر ٹول استعمال کریں گے ہم اس کو ادھر سے تھوڑا تھوڑا کٹ کے اس کو ادھر کر کے اور یہاں پر ہم ڈبل کلیک کر دیں گے ان کو جوڑ دیں گے اب ہم اس کو دیں گے فیدر فیدر ہم دے رہے ہیں اس کو تقریبا یہاں پچاس کا میں دوں گا برحال آپ اپنی اس تصویر اپنی اس بیکرونڈ کے حساب سے دینا میں اس کو پچاس دے رہا ہوں اب میں یہاں اس کو ڈلیڈ کر رہا ہوں یہ ڈلیڈ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ والا افیکٹ تو آپ کو سمجھ میں آگیا یہ نیچے سے پونی یعنی کہ تصویر کے اوپر پڑ رہا ہے اب اس کے بعد آپ ذرا زوم کر کے دیکھیں یہ پونی اس کے تصویر کے اوپر پڑ رہا ہے تو آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے یہ تصویر پونی کے اندر ہے اب میں کنٹرول ڈ کے ساتھ اس تصویر کو ختم کر دیتا ہوں اب میں اسی تصویر کو اٹھاتا ہوں اس کو آلٹ شیفٹ کر کے اس کو دوسرا ہیریزنٹل ٹائم میں لے کر دو جیسے میری یہ تصویر ہے اب میں اسی کی مدد سے اس کو چھوٹا کرتا ہوں اور میں اس کو یہاں سے پھر چھوٹا کر لیتا ہوں اب میں نے اس تصویر کو اس تصویر کی بیک میں دینا ہے یہ بہت ہی بیک چلے گئی اگر آپ یہاں سے بھول جائیں کنٹرول ڈ کریں گے یہ تصویر واپس آگئی ہے میری آپ یہ دیکھیں اس کی بیک میں چلی گئی ہے اب میں جیسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بلکل پانی والا پوزر چاہیے بلکہ اس کو میں تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں بڑا کرنے کے بعد یہاں سے پانی گر رہا ہے میں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ کی بورڈ سے آپ نے نمبر ایک پریس کریں نمبر دو پریس کریں نمبر تین پریس کریں نمبر چار پریس کریں نمبر لاکھ کے نیچے جو بٹن آپ کے ایک دو دین چار پانچ چہ سات آٹ نو دس لکھے ہوئے آپ نے وہ پریس کرنا ہے دیکھیں جتنا میں اس کو پریس کرتا جاؤں گا سات میں نے پریس کیا آٹ کیا نو کیا یہ واضح ہوگی ہے اب میں نے پھر دوبارہ ایک کیا دو کیا تین کیا یعنی کہ جو آپ کرتے جائیں گے جو آپ اس کو دیکھو میں نے دو کیا تین کیا چار کیا اب چار کے اندر میں تین ہی رکھنا چاہتا ہوں تین کے اندر میری تصویر یہ دیکھیں یہ پانی والا افیکٹ ہے اب اس کو میں کنٹرول یو کروں گا کنٹرول یو کی مدد سے میں اس کے اوپر بھی افیکٹ لگا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ کلر ہے یہ اس کو آپ بلیک اور وائٹ برا کر دیں یہ پانی کے سٹائل میں آگئی ہے یہ دیکھیں یہ پانی آرہا ہے پانی کے سٹائل میں یہ آپ کی پکس ہوگئی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر میری ویڈیو یہ آپ کو پسند آئے لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور آخر میں میں آپ کو یہ ہی کہوں گا یار میری ویڈیو آخر دیکھو میرے اگر آپ کو فیس بوک یوٹیوب پہ یا جہاں کہیں بھی میرا لنک آپ کو ملتا ہے اس لنک کو چیک کر لیا کرو لائک شیئر کرنے میں سے آپ کا کچھ بلا تو نہیں ہوگا ہمارا تو ہو جائے گا درود اسلام پڑھیں نیسی بے اجاز جاتا ہوں اللہ حافظ